ہاں 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 تو واپس آگئے آپ لوگ تو جیسے آپ کو یاد ہے کہ پچھلے اپیسوڈ میں کس طرح ٹینسنٹ نے پہلا سٹیج آف ہیل کروس کیا آج ہم دو اور سٹیج آف ہیل ختم کرنے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں کہ ایرائنگل سے گستاکی کرنے والا کون ایرائنگل سے باہر نکلنے والا ہے لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں پچھلے ویڈیو پہ تم لوگوں نے کچھ بھی اچھی طرح لائک یا شیئر نہیں کیا ہے جس کارن یہ برو ہوتا ہے جس طرح بولی ووڈ میں نیپوٹیزم ہے اسی طرح یوٹیوب میں کچھا کو تم لوگ سپورٹ کرتے ہیں لیکن جو محنت نہیں کرتا اسے سپورٹ نہیں کرتے کوئی نہیں ہم کنٹینیو کرتے ہیں چلیے باقی دو سٹیجز آف ہیل پہ یہ سٹیج میں بھی جندگی اور موت کا سوال ہے یہاں پہ ایک شوٹ گن اور دو ایمو ملیں گے ساتھ میں ایک ڈیگل اور چار ایمو اور ایک پین تینوں پلیئر کو ایک ایک موقع ملے گا گن اٹھانے کا اور پین اٹھانے کا اور انہیں بلکل دماغ سے سے استعمال کرنا پڑے گا ایک کرت شوٹ انہیں اس کین سے باہر کر سکتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کون یہ والا جیتا ہے تو گائز راؤنڈ ٹو آف تری سٹیجز آف ہیل سٹارٹ ہو چکا ہے راؤنڈ ٹو میں ٹینسینڈ نائک اور ابھی ٹینسینڈ اور نائک کے پیچھے پچھوڑے پہ آگ لگ چکی ہے کیونکہ نائک پچھلے مچ میں مر چکے ٹینسینڈ جیت چکے بات ابھی نہیں جیتا ہے تو یہاں پہ ایک سموک وال کے اندر آپ کو یہاں پہ گن اور ایمو مل جائے نائک کے شوٹ کن اٹھانے کی کوشش اور ابھی انہیں نائک کو اس گیم سے باہر کر نائک دوسری بار مر چکے ہیں اب یہاں پہ ٹینسینڈ اور ابھی کے بیچ میں ایک بہت ہی تھماکے دار فائٹ ہونے والا ہے اور فائٹ میں ٹینسینڈ بہت بری طرح بھاگ رہے ٹینسینڈ کو پتا ہے کہ اس کی بس پین ہے مائی گوڈ کیا ہو گیا دو سیکنڈ کے لیے لگ رہا تھا کہ میرے اندر لاوہ دیوتا آ چکا ہے پتہ نہیں کیا ہوا لیکن کائے سب یہاں پہ ٹینسینڈ کے پاس ڈیگل ہے اور ٹینسینڈ پانچ شوٹس یوز کر رہے ہیں جس میں سے صرف ان کا ایک شوٹ کنیکٹ ہوا ہے اور باقی چوار شوٹ برباد ہو چکے ابھی ٹینسینڈ کے پاس کچھ آئیڈیا نہیں ہے بٹ میرے حساب سے اگر ٹینسینڈ نائک کا پین اٹھا لیتے ہیں سوری نائک کے بیگ میں ایک شوٹ گن ہے اگر نائک کا شوٹ گن بلکل صحیح ذریقی سے اُسا لیں گے تو ٹینسینڈ یہ میچ جیتنے کے چانتیز بڑھ جائیں گے لیکن ابھی نے اسے موقع نہیں دیا ہے تو پہلا میچ کا وینر ٹینسینڈ ہے اور دوسرا میچ کا وینر ابھی ہے اب دیکھتے ہیں کہ تیسرا میچ کا وینر کون ہوگا جو کوئی رینگل سے بچ کے باہر نکل جائے گا تو گائے سواگت ہے آپ لوگ کا آخری سٹیج آف ہیلپ ہے یہاں پہ ابھی اور ٹینسینڈ میں ایک ایک بار جیتا ہے سٹیج ون اور سٹیج ٹو سٹیج تری پہ یہاں پہ تین فیول کین رہیں گے اور تینوں کو ایک ایک موقع ملے گا ان پہ گولی مارنے کے لیے تین میں سے دو فیول کین فلی ڈیمیج ہوگا لیکن ایک فیول کین میں نہیں ہوگا تو جس نے کریکٹ فیول کین چنا وہ اس گیم کا وجہ دا ہوگا لیکن اگر تینوں مر گئے تو یہ لوگ ایرینگل سے کبھی بھی بہار میں ہی جانے والے ہیں تو گائیس لاسٹ ٹیج آف ہیل سٹارٹ ہو چکر یہ ٹیٹرمنٹ کرگی کہ کون جیتے گا تو سب سے پہلے نائک کو بلایا جارہا ہے کیونکہ نائک دونوں میں سے ایک بھی مائچ جیتے نہیں اور یہاں پہ نائک کے قسمت ہے یہاں پہ نائک کے سامنے ہیں تین فیول ٹینک اب نائک کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کس پہ شوٹ کرنا ہے گلٹ ڈیسیجن نائک کو کمپلیٹلی ختم کرے گا اور نائک بیچ والا سلٹ کرتے ہیں اور نائک کا گیم اس ٹورنمنٹ میں باہر نائک ایرینگل سے باہر نہیں ہونے والے اب یہاں پہ ابھی کی بات آتی ہے تو ابھی کے لیے بھی ہم نے تین فیول کین ڈیمیج کیے تو پہلا والا اور تیسرا والا اور بیچ والا ابھی سروائیور بل ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ ابھی جو پچھلا مائچ سٹیج ٹو جیتے تھے کیا وہ یہاں پہ صحیح ڈیسیجن لے کے بچ پائیں گے تو ابھی آ رہے ہیں اپنا گن لے کے ابھی کے پاس ایک آخری موکہ ایرینگل سے بچنے کا کر گئے تو وہ ایرینگل سے باہر نکلیں گے اور ابھی نے لاشٹ والا چوز کی اور ابھی کا گیم بھی اوور تو یہاں پہ فائنلی تینسنٹ کے پاس ایک موکہ ہے بچنے کا تین فیول کین میں نے آلیڑی پھوڑا ہے تینسنٹ چوز کریں گے کونسا فیول کین اسے نہیں بچنا گا اور یاد رکھیں فرشٹ والا فیول کین ایسا فیول کین ہے جو نہیں پھوٹے گا سیکنڈ اور تھرڈ میں نے پھوڑ کے رکھا ہے تو تینسنٹ یہاں پہ دعا مانگتے ہوئے کوچش کر رہے ہیں آخری والا اور تینسنٹ گلت گلت اور بلکل صحیح والا پہ پوائنٹ کر گیا پھر غلط والا پہ پوائنٹ کیا ابھی بلکل صحیح والے کے سامنے تینسنٹ ہے لیکن پھر غلط والے کے سامنے گیا کیا تینسنٹ صحیح ڈیسیجن لے پائیں گے بوم او مائی گاڈ ہیل دیوتا بولا تھا نا راگ امار کی میرے تینسنٹی جی تو فیل سے بچنا مشکل نہیں نہ ممکن ہے لیکن جو تم لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہو اگر تم لوگ اس ویڈیو کو سپورٹ کرو گے تو اس سیریز پہ اور بھی کھیدیوں کو ہم سزا دیں گے اور بھی نینے سٹیجز اور بھی نینے ہیل اور بھی مزیدار چیزیں کریں گے سپورٹ کرو راگ امار کو ورنہ تمہیں بھی تری سٹیجی تو فیل کا سامنا کرنا پٹے گا ملتا ہوں بہت ہی چلدی